ییشو نے اونچی آواز میں کہا کون ہے میرا بچہ آج بھی ییشو ہندوستان کے اندر آج بھی ییشو الگ الگ کنٹریز کے اندر آج بھی ییشو الگ الگ دیش وی دیش میں اونچی آواز میں کہہ رہا ہے کون ہے میرا بچہ کون ہے میری بیٹی کون ہے میرا بیٹا کون ہے میرا پریوار یہیشو نے کہا جو میرے اپنے ہیں وہ پرائے ہو گئے اور جو پرائے ہیں جو پرائے ہیں وہ اپنے ہو گئے ہم سب پرائے تھے ہم سب بیگانے تھے میں بالکل بیگانہ تھا میں اس کا اپنا نہیں ہوں میں بیگانے دیش میں پیدا ہوا میں بیگانی جگہ پر پیدا ہوا لیکن اس ییشو نے اپنی آواز کی سامرت کے دوارہ اپنے وچنوں کے دوارہ مجھے چن لیا آپ کو چن لیا آج وہ ییشو فیڈ سے کہہ رہا ہے کون میرا ہے موسیقی 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 ہاللویہ پر بیشو کے نام کی جائے ہو پر بیشو چیویت ہے پر بیشو ہی مہان ہے پر بیشو ہی انوکھے پرمیشور ہیں ہم سب کے دیابان پرمیشور ہیں آمین تو آئیم پراتھنا کریں اور اونچی آواز میں اس پرمیشور کو دھنیواد دیں جو کی بہت ہی مہان اور آدھرنیہ ہے جو کی اتنا آدھرنیہ ہے کہ جس کے وشے میں ہم جتنا کہیں اتنا کم ہے پریز لورڈ ہاللویہ آج آپ اور میں انگی کار کریں گے آج آپ اور میں انگی کار کریں گے اور اونچی آواز میں بولیں ییشو مہان ہے ییشو جیبت ہے ییشو ہمارے جیون کا راجہ ہے ییشو ہمارا پربو ہے اونچہ بولے ییشو ہمارا پربو ہے ییشو ہمارے جیون کا راجہ ہے ییشو ہمارا مقتی داتا ہے آرو جا بولے ییشو ہمارا مقتی داتا ہے آرو جا بولے ییشو کے لہو کی جین ییشو کے لہو کی جین بولیے ییشو میرا پربو ہے ییشو میرے جیون کا راجہ ہے یاد رکھئے آپ کے شریر کی بیماریوں کو آپ کی باڑی میں رہنے کا عدیقار نہیں ہے بولے امین بولے حاللویہ آپ کی بیماریوں کو آپ کی باڑی میں رہنے کا عدیقار ایک پرسنٹ عدیقار نہیں ہے نہیں ہے مطلب نہیں ہے بولے بولے ییشو کے لہو میں مجھے چنگا رہنے کا عدیقار ہے ییشو کے لہو میں مجھے آششت رہنے کا عدیقار ہے ہم ییشو کے لہو میں آششت کیے گئے ہیں ہم ییشو کے لہو میں آششت کیے گئے ہیں ہم ییشو نے بچایا ہے ہم ییشو کے لہو کے دورہ آجاد کیے گئے ہیں ہم ییشو کے لہو کے دورہ بچائے گئے ہیں بولے ییشو کے لہو کیجئے بولے ییشو کا لہو ہمارے لیے ہے بولے ییشو کا لہو میرے پریبار کے لیے ہے ییشو کا لہو میرے لیے بہایا گیا ایمین پریز لور ییشو کے سامرت میرے لیے ہے ییشو کا لہو میرے لیے ہے ییشو کے سامرت میرے لیے ہے ییشو کا سمیں میرے لیے ہے ییشو کا سمیں میرے لیے اترے گی اُس دن پوتر آتما کا سامرت میرے لیے اترے گا اور وہ سامرت مجھے ابھی شیخ سے بھر دے گا وہ سامرت مجھے آتمک انتی دے گا ییشو کے نام میں ییشو کے نام میں وہ دن میرے لیے بلیسنگز کا کارن ہوگا ییشو کے نام میں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہم آشش پراپت کر کر ہی رہیں گے وہ دن ہماری آششوں کا دن ہے وہ دن ہماری برکتوں کا دن ہے امار پریز لورٹ امار کانگیکار کیجئے اُنجھے آواز میں کانگیکار کیجئے شیطان کیول کوشش کر سکتا ہے لیکن جی ایشو ہی دیتا ہے ہمیں وشواس ہے پوتر آتما جی کام کر رہے ہیں پوتر آتما جی کی سامرت کام کر رہی ہے ہمیں وشواس ہے لگاتار پوتر آتما کام کر رہا ہے لگاتار پوتر آتما جی کام کر رہے ہیں یہشو کے نام میں کوئی ہمیں آشیشیں پانے سے روک نہیں سکتا کوئی ہمیں آشیشت ہونے سے روک نہیں سکتا یہشو کے نام میں یہشو کے لہو میں یہشو کے عجیبت نام میں اب یہشو کے نام میں ہم آشیشوں سے بھرنے جا رہے ہیں یہشو کے نام میں اب ہمارے موں بھی یہشو کی سامر سے چمک اٹھیں گے اب ہمارے موں پر بھی یہشو کی گلو آئے گی اب ہمارے موں بھی یہشو کے نام کی مہمہ کرے گا اب ہمارے موں سے بھی یہشو کی سامر دکھائی دے گی اب ہماری چمڑی بھی یہشو کی تاریف کرے گی اب ہماری چمڑی بھی یہشو کی تاریف کرے گی ہم یہشو کے نام میں کھوتے چلے جائیں گے ہم یہشو کے نام میں مکس ہوتے چلے جائیں گے یہشو کے نام میں ہماری ہٹیاں بھی تاریف کرے گی یہشو کے نام میں ہم پوطر لوگ ہیں یہشو کے نام میں ہم تیار کیے گئے لوگ ہیں ہم یہشو کی سنتان ہیں ایمین ایمین پریز دو لڑ ایک بار پاپا کا بیٹا گم گیا اور پاپا نے اونچی آواز میں بولا میرا بیٹا کون ہے ایک بار ساؤنڈ آیا دوسری بار پھر سے اونچی آواز میں بولا میرا بیٹا کون ہے کوئی آواز نہیں آئی پاپا ایک چیئر کے اوپر چڑ گئے اور چیئر کے اوپر چڑ کر بولنے لگے میں اپنے بیٹے کی آواز سننا چاہتا ہوں بہت بھاری بھیڑ تھی کافی دیر کے بعد ایک چھوٹا لڑکا بہت تیجی سے دوڑتے ہوئے آیا باپا 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 جیسی وہ ایسے آیا دوڑتا ہوا تو وہ بیکتی نے اس بچے کو چلاتے ہوئے دیکھا اور اس کے پاس آتے ہوئے قدم دیکھے اور حران ہو گیا یہ تو میرا بیٹا نہیں ہے یہ تو میرا بیٹا نہیں ہے لیکن وہ چلا ایسے رہا تھا جیسے سچ مچ وہ بیٹا ہے کچھ سمجھ پا رہے ہیں پاپا کا دل بھرایا بھلی میرے بیٹے نے چلا کر کچھ نہیں کہا لیکن چاہے یہ کسی کا بھی بیٹا ہے لیکن اس کی چل چلا ہاتھ نے ساری دنیا میں ثابت کر دیا یہی میرا ہے ایمین پریز اللہ کچھ سمجھ پا رہے ہیں دیان سے سنیے گا ہم یہیشو کے نہیں تھے ہم یہیشو کی لوگ نہیں تھے ہم یہیشو کی سنتان نہیں تھے لیکن ہمارے کیول ایک شبد نے جس سے ہم گڑ گڑائے اور کہا پربو میں پاپی ہوں میں بشواس کرتا ہوں کہ آپ میرے پاپوں کے لیے مارے گئے گاڑے گئے تیسرے دن مردوں میں سے جیویت ہوئے بھلے ہی آپ میری لیے نہیں مرے آپ اسرائیل کے لیے مرے یرشلیم کے لیے مرے لیکن میں بشواس کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے مرے اور ہم گیر تھے لیکن ہمارے کیول مو کو کھولنے سے کیول مو سے کچھ شبد بولنے سے ہمیں اس نے اپنا لیا پریز اللہ ہاللویہ ہم اس کے اپنے نہیں تھے ہم اس کے اپنے نہیں تھے لیکن اس نے بھیڑ میں پکارا ییشو نے اونچی آواز میں کہا کون ہے میرا بچہ آج بھی ییشو ہندوستان کے اندر آج بھی ییشو الگ الگ کنٹریز کے اندر آج بھی ییشو الگ الگ دیش وی دیش میں اونچی آواز میں کہہ رہا ہے کون ہے میرا بچہ کون ہے میری بیٹی کون ہے میرا بیٹا کون ہے میرا پریوار اور بہت سے لوگ الگ الگ دیشوں سے الگ الگ بھاشاؤں کے بولنے والے لوگ الگ الگ رنگ کے لوگ الگ الگ کپڑے پہننے والے لوگ چلا کر کہتے اوہ ییشو میں ہوں تیرا اوہ ییشو میں تیرا پریوار ہوں اور وہ چلاتے ہوئے آتے ییشو کہتا ہو یہ تو وہ لوگ نہیں جن کے لئے میں نے اپنا کھون بہایا تھا میں نے تو اسرائیل کے لئے بہایا ہاں یا نہ لیکن اندھیان سے سنیے گا جو جو وقتی ییشو کے پاس آئے گا جو جو وقتی ییشو کے قریب آئے گا جو جو وقتی بھلے وہ ییشو کا ہو یا نہ ہو بھلے وہ یہودی ہو یا نہ ہو بھلے وہ اسرائیلی ہو یا نہ ہو لیکن وہ کہیں کبھی ہو یدی وہ وقتی اپنے پاپوں کا پسچت تاپ کرتا ہے یدی وہ وقتی ییشو کی اور بڑھتوے کہتا ہے پاپا پاپا ییشو پاپا ییشو اسے ایک سپٹ کرے گا ایمین پریز لور ییشو سے اپنا لے گا آج آپ کیا ییشو کو اپنے گھر میں آج آپ کیا ییشو کو اپنی جگہ پر آج کیا آپ ییشو کو اپنے دل میں سے آواز دے رہے ہیں کہ ییشو پاپا یدی آپ آواز دے رہے ہیں تو آپ کا ییشو کہتا ہے یہ میرا اصلی بچہ ہے ایمین ییشو نے کہا جو میرے اپنے ہیں وہ پرائے ہو گئے اور جو پرائے ہیں جو پرائے ہیں وہ اپنے ہو گئے ہم سب پرائے تھے ہم سب بیگانے تھے میں بلکل بیگانہ تھا میں اس کا اپنا نہیں ہوں میں بگانے دیش میں پیدا ہوا میں بگانی جگہ پر پیدا ہوا لیکن اس ییشو نے اپنے آواز کی سامردھ کے دوارا اپنے وچنوں کے دوارا مجھے چن لیا آپ کو چن لیا آج وہ یہ ییشو پھر سے کہہ رہا ہے کون میرا ہے کون سا پریوار میرا ہے اورے بے شکھ رہے تھے اس وقت میں ییشو کی سامردھ کو منڈراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں پر بھی ییشو کی شکتی ہمارے بیچ میں فیل چکی ہے پر بھی ییشو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے ہیں پر بھی ییشو یہ نہیں دیکھتے کہ کیا سمیں ہیں پر بھی ییشو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے کپڑے پہنے ہیں پر بھی ییشو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا لگا کر آئے ہیں پر بھی ییشو کیبل دیکھتے ہیں ہم میں سے کون کون اس کی آواز کو سن پا رہا ہے ایمین اوڑے بے شکھ رہے تھے آئے ہم کیوں نہ اونچھی آواز میں پھر سے کہیں ییشو آپ نے میرا چناف کیا ہے بولے ہوں جی آواز میں ییشو آپ نے میرا چناف کیا ہے مجھے آپ نے چن لیا ہے اس انسار نے مجھے ٹھکرا دیا تھا ہم اس انسار کے اندر ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے ہمیں اس انسار کے اندر ٹھوٹ چکے تھے ہمیں اس انسار کے اندر شانتی ٹھون رہے تھے ہمیں اس انسار کے اندر ایشو ارام ٹھون رہے تھے لیکن ڈھونٹے ڈھونٹے آپ کی نظر مجھ پر پڑی اور آپ نے مجھے کہا میرے پاس آجا میں تجھے شانتی دوں گا میں اندکار کے کارن آپ کی آواز نہیں سن سکتا تھا پھر سے بولے میں اندکار کے کارن آپ کی آواز نہیں سن سکتا تھا لیکن آپ کے انونگرے کے کارن آپ کی آواز مجھے اندھیرے میں بھی سنائی دی آپ کی دیا کے کارن آپ کی کرونا کے کارن مجھے شیطانی بندنوں میں بھی آپ کی آواز سنائی دی اور آپ کی آواز سنتے ہی میرے کان کھل گئے اور ہم آپ کی طرف دوڑے آئے ہم آپ کی اور کھچے آگئے ہم آپ کو پہچان پائے آپ ہی مہان ہے میرے مہان پر مشور میرے مہانは